اور کراچی میں دو قومی نظریہ کے حوالے سے ڈی ایچ اے صوفہ یونیورسٹی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا سابق وفاقی وزیر جاوید جببار نے کہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد ہی دو قومی نظریہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہر شہری کا فرض ہے سابق وفاقی وزیر جاوید جببار کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کے وقت یہ کہا گیا کہ پاکستان صرف چھ ہفتے قائم رہے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ ملک آج تک قائم ہے اور رہے گا پرو وائس چانسلر بریگیڈیر پروفیسر ڈاکٹر احمد سعید کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کا مقصد طلبہ کو دو قومی نظریہ کی افادیت بتانا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا آئے آر ڈپارٹمنٹ کی پروگرام انچارچ ڈاکٹر سارا کازمی نے کہا کہ پاکستان دو قومی نظریہ کے بنیاد پر بنا تھا طلبہ کو اپنی بنیاد سے جڑے رکھنا بہت ضروری ہے پروگرام کے کنوینر لیکچرار سارا اقبال کا کہنا تھا کہ اس پروگرام سے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ایک کاوش ہے بچوں کو پاکستان کی نظریاتی اساس سے متصل کرنے کے لیے اس خاطر سے جعوید جببار صاحب تشریف لائے اور انہوں نے دو قومی نظریہ کو ہائلائٹ کیا اور انشاءاللہ جب تک پاکستان ہے اس وقت تک ان تمام نظریات کی ریلیونس ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں پیٹریوٹیزم کو انکلکیٹ کر سکیں بہت واضح طور پر سٹوڈنٹس کی اور فیکلٹی کی تمام کیوری کو آنسر کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد دو نیشن سہری یا دو قومی نظریہ مزید سٹرانگر ہوئے مزید سٹرنٹھن ہوئے سامینار کے موقع پر بچوں نے جعوید جببار سے دو قومی نظریہ کے حوالے سے سوال و جوابات بھی کیے مزید سٹرنٹھن